اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی جل دوئم صفحہ نمبر 149 سیریل نمبر پی 509 انکساری کرنے اور تقبر کرنے والوں کا انجام شعب الایمان میں ہے کہ فاروق عظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو توازو اور انکساری کرو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من توازو اور اللہ رفعه اللہ فہو فی نفسئی صغیر وفی اعیون الناس اعظیر ومن تکنبر ودعه اللہ فہو فی اعیون الناس سغیر وفی نفسی کبیر حتی لہو اہون علیہم من کل من قلب او خنزیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو توازو اور انکساری کرو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من توازو اور اللہ رفعه اللہ فہو فی نفسئی صغیر وفی اعیون الناس عظیم جو اللہ کے لئے انکساری کرے گا اللہ تعالی اس کو بلند فرمائیں گے پس وہ اپنی نظر میں حقیر ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں بزرگ ہے وَمَا تَكَمْبَرَ وَدَعَهُ اللَّهُ فِي اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِئِرٌ وَفِي نَفْسِ كَبِئِرٌ حَتَّى لَهُ وَأَهْوَنُ عَلَيْهِم مِنْ كَلْبٍ خِنزِيرٌ اور جو تقبر کرے گا اللہ تعالی اس کو پست کریں گے پاس وہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہے اور اپنی نظر میں بزرگ ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ظلیل و خوار ہے مشکات صفحہ فور تری فور جزاک اللہ اللہم صل على محمد نبی الامی وَأَلَا آلِهِ وَسَلِّمْ تَسِلِئِمًا آمین بسم اللہی الٰدینی وَنَفْسِهِ وَبَلَدِي وَأَهْلِهِ وَمَأَلِيهِ آمین مَا شَاءَ اللَّهَ لَا حَؤْلَ بَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمًا آمین مَن تَوَضَعَ لِللَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِئِرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ أَزِيمٌ وَمَن تَكَنْبَرَ بَذَعَهُ اللَّهُ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِئِرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِئِرٌ حَتَّى لَوَ أَهْوَنُ عَلَيْئِم مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٌ سُبْهَانَ اللَّهُ مَن تَوَضَعَ لَفَعَهُ اللَّهُ فِيهُ وَفِي نَفْسِهِ صَغِئِرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ أَزِيمٌ وَمَن تَقَنْبَرَ بَذَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِم مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْذِيرٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَفِي رَفَاهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ أَضِيمٌ وَمَنْ تَكَمْبَرَ بَذَعَهُ اللَّهُ وَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِم مِنْ قَلْبٍ أَوْ خِنْذِيرٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تَعِبُ الْعَفُوَ فَأَفُوَنَّا يَا غَفُورَ آمين اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسْنِ عِبَادَتِكَ آمين یستغفر اللہ رمب میں قُلِّ زَمْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ آمین یا علیم یا حليم یا علی یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ما فرمار آمین یا اللہ ہمارے اہلِ خانہ اور متعلقین اور متعلقات اور ہماری اولاد کو تقبر سے بچا آمین اور انکساری کرنے والا بنا آمین یا اللہ ان کو حب و جا سے بچا آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمار آمین صل اللہ علیہ وآلہ 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 صحابیہ وآہل بیتہی اجمعین آمین جزاکاللہ گیارہ دس دو ہزار سترہ اللہ اکبر